ہمارا سفر ہے دلی کے ایک ایسے فیمس ریسٹران کا جو تقریباً سو سال پرانا ہے اس ریسٹران کی شاندار اتحاس میں صرف ہندوستانی نہیں بلکہ آس پاس کی کنٹریز کے عام آدمی سے لے کر بڑے بڑے سیلیبرٹیز تک یہاں کے لذیذ کھانے کا لطف اٹھا چکے ہیں اپنے آثنٹک مغلی فوڈ کی وجہ سے یہ جگہ فورنرز کے لیے بھی ایک بہت ہی امپورٹن فوڈ ڈسپنیشن ہے اس کے علاوہ اس ریسٹران کو بہت سے ناشنل اور انٹرناشنل اوارڈ اور اپریسیشن بھی ملے ہیں ناشنل اور انٹرناشنل نیوز پیپرز اور ٹیلیویجن چینلز میں کریمس کے مغلی کھانے کی تمام تاریفیں ہوتی رہتی ہیں مسئلن بی بی سی ورلڈ گائیٹ کا کہنا ہے کہ نون ویجیٹیریانز کو کریمس کا کھانا ایک بار ضرور کھانا چاہیے اور اے کے ای اے انک یو ایس اے کا کہنا ہے کہ کریم سپیشل سیخ کواب کے ساتھ چکن ٹکہ ہو یا رمالی روٹی یہ سب آپ کی موہ میں رکھتے ہی کھل جاتا ہے اور آپ کو مغلو کے شاہی کھانے کی یاد دلاتا ہے اس ریسٹران میں جانے کے لیے آپ کو اپنی وحکل پارک کرنی ہوگی لال قلعہ یا پھر جامہ مسجد کی پارکنگ میں اور اس کے بعد آپ کو لینا ہوگا رکھشہ جس طرح سے ہم نے لیا ہے لیکن یقین مانیے اس طرح رکھشے پہ سفر کرنے کا ایک الگ لطف ہے موسیقی تو فائنلی ہم پہنچ چکے کریم ریسٹران کے اندر جیسی آپ یہاں پر پہنچیں گے آپ کی سب سے پہلے نظر پڑے گی اس گلی پہ اس گلی کے آخر میں یہاں پر کچھ مکان بنے ہوئے اور اس گلی کے دونوں طرف کریم ریسٹران ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے کہ کریم ریسٹران فل فلیجڈ ریسٹران نہیں ہے بلکہ یہ دیوائیڈڈ ہے الگ الگ سیکشنز میں یہاں پر چار سپریٹ ڈائننگ ایریاز ہیں موسیقی موسیقی مطن کھرمہ مطن کھرمہ مطن کھرمہ موسیقی موسیقی ریو متکرد کھرمہ موسیقی 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 مانا لئیے نچ نچ کے یار مانا لئیے موکجری بڑھنا پہ جاوے پہلے جاوے انڈیا ٹی وی بدلے بھارت کی تصویر